مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ نا گفتے بھی ہے نا قابلیں بیانتے ہیں افسوس کے قابل ہے جبکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہمارا بطن عزیز ہندوستان جس کے ذرے ذرے سے ہر کلمہ پڑھنے والا محبت کرتا ہے اور انشاءاللہ یہ محبتیں صبح و قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ مگر سوال یہ ہے کہ پچیس سے تیس کروڑ مسلمان جو ہندوستان میں بسے ہوئے ہیں اور کشمیر سے لے کر کے بنگال کی کھاڑی تک تقریبا ہر شہر اور ہر ظلے میں موجود ہیں ملک کی دوسری بڑی اکثریت جب ہم غور کرتے ہیں اور مسلمانوں کی اس قابل رحم حالت پر غور کرتے ہیں تو چند پہلو ہمارے سامنے اجاگر ہوتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس قوم کو تعلیم کے معاملے میں دوسروں کا امام ہونا چاہیے آج وہی قوم تعلیم کے معاملے میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کوئی حضرات اتر پردیش کی گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے غریب مدرسوں کا سروے ہونے کے لیے آرڈر کیا جا چکا ہے ہم اس آرڈر کا استقبال کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے یہ داغ یہ مسلمانوں کا داغ الحمدللہ کسی بھی داغ سے پاک ہے مسلمانوں کا دامن داغ سے پاک ہے اور میں اتر پردیش کی گورنمنٹ سے لے کر کہ بھارت کے سارے راجع کی گورنمنٹ تک اپنی آواز پہچانا چاہتا ہوں ایک بار نہیں سو بار مدرسوں کا سروے کیا جائے لیکن اس شرط کے ساتھ کیا جائے کہ جو ہماری مالی مدد ہم کو نہیں حاصل ہو پا رہی ہے تو جو گورنمنٹ سے بن سنگتا ہو وہ ہمارے مدرسوں کے لیے پیش کرے ورنہ ہم صاف طور سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے سنی مسلمانوں کے تعاون سے چلتے ہیں اور انشاءاللہ یہ صبحوں قیامت تک چلتے رہے انشاءاللہ حضرات یہ اس سے آپ کو قطعی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ ہمارے مدرسوں کا سروے کرا لیں اور ہم اس کے لیے کھلے دامن سے کھلے دل سے تیار ہیں الحمدللہ حضرات اب آئیے ذرا اور مسائل پر گفتگو کی جائے ہم میں یہ ارز پر کرتا ہوں آج مجھے کوئی دھوادار اور شولہ بار خطاب نہیں کرنا ہے آج آپ لوگ یہاں آئیں تو بیٹھ کر کے اپنے چند مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنے چاہیے اب ذرا غور کیجئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللزین آمنون اے ایمان والو اطیع اللہ اللہ کی فرمہ برداری کرو وَعَطِعُ الرَّسُولِ اور رسولِ پاک کی فرمہ برداری کرو وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں جو اُلُو الْأَمْرِ ہیں ان کی فرمہ برداری کرو اللہ کا حکم مانو یہ تو کلیر ہے یعنی اللہ نے جو فرمایا ہے قرآن میں جو اس کے احکام ہیں اس پر عمل کیے جائے رسول کا حکم مانو یہ بھی صاف ہے لیکن تم میں جو اُلُو الْأَمْرِ ہیں اس سے کیا مراد ہے تو امام رازی فرماتے ہیں اُلُو الْأَمْرِ سے مراد علمائے باعمل ہیں تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اے ایمان والو اللہ کا کہاں مانو رسول اللہ کا کہاں مانو اور اپنے باعمل علماء کا کہنا مانو توجہ چاہوں گا اپنے باعمل علماء کا کہنا مانو میری مساجد کے ائیمہ حضرات بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ہمارے مدارس کے مدرسین بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں یہاں پر بہت سارے وارڈ ممبران اور پردھان حضرات بھی تشریف فرما ہوں گے یہاں دوسری طرح کی سیاسی دلچسپی رکھنے والے حضرات بھی موجود ہوں گے یہاں غریب بھی موجود ہوں گے امیر بھی موجود ہوں گے یہاں بے پڑے لکھے بھی موجود ہوں گے اور پڑے لکھے بھی موجود ہوں گے حضرات ان سب کے لیے میں ارز کر رہا ہوں اور صاف صاف جملوں میں ارز کر رہا ہوں آج مسلمانوں کی جو حالت قابل رحم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا ہے نہ ہم نے رسول اللہ کے فرمان پر عمل کیا ہے اور نہ ہم نے اپنے باعمل علامہ کے فرمان اور ان کے حکم پر عمل کیا ہے حضرات میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عالم جدھر جائیں ادھر چلے جاؤ میں سب عالم کی بات نہیں کرتا ہوں جو عالم تو ہو لیکن اس کا عمل نہ قابل بیان ہو میں اس کی بات نہیں کرتا عالم وہ ہے کہ جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ حضور عالم کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل بھی کرے حضرت عمر سے کسی نے پوچھا حضور کونسی چیز ایسی ہے جو عالم کے دل سے علم کی نرانیت کو نکال دیتی ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں امیروں کے دروازوں کے چکر لگانا لالچ یہ وہ چیز ہے جو عالموں کے دلوں سے علم کے نور کو نکال دیا کرتا ہے حضرات ذرا توجہ فرمائیں گے تو میں سب عالموں کی بات نہیں کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ یہ بھی سن لو میرے نبی نے اپنی حیات میں ظاہری حیات میں یہ بھی فرمایا تھا الا ان شر شر شرار العلماء و ان خیر الخیر خیار العلماء میرے نبی نے رشاد فرمایا تھا کہ برو میں دنیا کے سارے برو میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو عالم شر ہیں یعنی بدعمل علماء ہیں بدعقیدہ مولوی ہیں اور دنیا کے سارے اچھوں میں سب سے اچھی جماعت علماء بعمل ہیں یعنی دنیا کے جتنے اچھے لوگ ہیں ان میں سب سے اچھے لوگ بعمل علماء ہیں تو میری قوم اپنے بعمل علماء کی صحبت یہ اختیار کرو ان کی صحبت یہ اختیار کرو ان کے بازو بن جاؤ تاکہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بچپن ہی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہے لیکن اے میرے چیدے سادے سنی مسلمانوں آپ کیسے جانیں گے کہ یہ عالم شرح ہے اور یہ عالم خیر ہے صاف صاف جملوں میں سن لو جس کا وجود ہمیں مسجد کے دروازوں تک لے جائیں تو وہ عالم خیر ہے اور جو ہمیں مسجد کے دروازوں سے دور کر دے وہ عالم شرح ہے حضرات جس کا وجود ہمیں رسول کی شریعت کے قریب کر دے تو وہ عالم خیر ہے اور جس کا وجود ہمیں نبی کی شریعت سے دور کر دے تو وہ عالم شرح ہے جس کی صحبت ہمیں شرابی بنا دے تو وہ عالم شرح ہے اور جس کی صحبت ہمیں شراب پینے سے بچا لے تو وہ عالم خیر ہے اور سن لو اور سن لو اور صاف طور سے سن لو جو مولوی یہ کہے کہ نبی کا ملاد منانا حرام ہے تو وہ عالی میں شر تو ہو سکتا ہے عالی میں خیر نہیں ہو سکتا جو مولوی یہ کہے نبی کی تازیم ایسے پرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں تو وہ عالی میں شر ہے اور جو یہ کہے کہ سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گلے زبا کہو تجھے تیرے تو وصفہ بے تناہی سے ہیں بری حیراغو میرے آقا میں کیا کیا کہو تجھے لیکن رزان ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن رحمت عالم جشن رحمت عالم حضور کی آمد حضور کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد مفتی تبریز عالم سے قبلہ مفتی تبریز عالم سے قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سب اس کا احترام کرتے ہیں تو جو بھارت کے جھنڈے کا احترام تو کرے جمعیت علماء ہند کا جھنڈا تو لگائے مگر نبی کے ملاد کے جھنڈے کو غرام کہے وہ عالم شر نہیں وہ عالم خیر نہیں وہ عالم شر ہے جو یہ کہے کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے وہ عالم شر ہے اور جو یوں کہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیاہ ہو بھالا جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کرو رو دروت وہ عالم خیر ہے جو یہ کہے کہ یا رسول اللہ کہنا حرام ہے وہ عالم شر ہے اور جو یوں کہے کہ پشمن احمد بشدت کیجئے ملہدوں سے کیا مروت کیجئے قیز میں بجل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قسرت کیجئے وہ عالم خیر ہے جو یوں کہے کہ نبی کی ملاد مت مناؤ تو وہ عالم شر ہے اور جو یوں کہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے دلعے گراتے جائیں گے ہاں کو ہو جائیں یہاں تو جل کر نگر ہم تو رضا تم میں جب تک تم ہے ذکروں کا سناتے جائیں گے تو والی میں خیر ہے جو مولوی یہ کہے کہ نبی پر کھڑے ہو کے صلاة و سلام مت پڑو یہ صلاة کھڑے ہو کے صلاة و سلام پڑنا یہ حرام ہے تو والی میں شر ہے اور جو یوں کہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شم بزوہ ہدایت پہ لاکھوں سلام شہرِ یارِ حرم تاجدارِ حرم مباہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی جم کا تیبہ کا جان اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جو مولوی یہ کہے کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے جو مولوی سنیوں کے سینے سے سنیوں کے سینے سے نبی کی محبت نکال دے وہ علی میں شر ہے اور جو سنیوں کے سینوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے وہ علی میں خیر امام نعرِ تقدیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت مسلقِ عالی حضرت حضور خطیب الحند خلیبِ حضور قلزارِ ملد نعرِ تقدیر نعرِ رسالت محلہ بہت کمزور ہے نعرہ نہیں لگ رہا کیا ماملا ذرا ایک منو جوان کھڑے ہو کے وہاں سے نعرہ لگا دے محلہ بہت کمزور نظر آرہا اس محلے سے ہاتھ نہیں اٹھے نعرہ لگا انہیں سکھانا پڑے گا حضرت توجہ فرمائیں توجہ ہے آپ لوگوں کی بلکل خاموش ہو جائیں آپ کی مہربانی ہوگی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہم نے علماءِ بامل کی صحبت سے دوری اختیار کر لی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدوں میں بھی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور ہم بد آمال بھی ہوتے جا رہے ہیں چپ یہ بیٹا چپو اب ذرا ہور فکر سے سنیے گا آج علماءِ بامل سے علماءِ بامل سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھنے کی کوششی نہیں کیے آج معاف دیجئے گا مجھے میں سنی صحیح العقیدہ بول رہا ہوں عالی حضرت و مفتی آزم کا یہ غلام بول رہا ہے اس لئے ارز کرتا ہوں ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پنج وقتہ نماز پڑھے ایک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پنج وقتہ پڑھے اور موجودہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ سیرف اور سیرف نماز سے دوری بنانے کا نتیجہ ہے اگر اسی طرح سے مسجدوں سے دور رہے نمازوں سے دور رہے تو میری قوم کے ذمہ دارو اللہ کی رحمت ہم سے روٹھی رہے گی پروردگار کو منالو ایک رب کے لیے جھگ جاؤ دربادر جھگنے سے بچے رہو ایک رب کے لیے جھگ جاؤ تو میں یارز کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء باملز کی صحبت سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں اور سنیے اگر کسی مسلمان کی جم میں دو روپی آ گیا ہے تو کسی دوسرے مسلمان کو سلام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اگر جم میں دو روپی اور آ گیا ہے تو قرض لے لے کر کے آج ہم اپنی بہن بیٹیوں کی شادی کر رہے ہیں اور دکھاوا کر رہے ہیں ریاکاری کر رہے ہیں مکاری کر رہے ہیں یاد رکھے اور علماء بامل سے دوری علماء بامل کی صحبت سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم مسجدوں سے بھی دور ہیں آج ہمارے اخلاق میں بہت حد تک گراوٹ آ گئی ہے آج ہم حرام و حلال کا تمیز ہی نہیں کر رہے ہیں بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو یہ ہماری سوچ بن گئی ہے تو انشاءاللہ ترطیب وار میں چند باتیں ارز کروں گا لیکن میری قوم کے ذمہ دار ہو لیکن میری قوم کے ذمہ دار ہو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑی خاموشی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پنج وقتہ نمازوں کا احتمام کرے مختلف شیغوں کے ساتھ اللہ نے سات سو بار قرآن میں نماز کا ذکر فرمایا ہے کتنی بار سات سو بار اللہ نے قرآن میں نماز کا ذکر فرمایا ہے آپ سوچے سہی کہ حافظ اعجاز نوری صاحب جو ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں یہ مجھ سے بڑے ہیں اگر مجھ سے کوئی کام کہیں حضرت یہ کام کر دیجئے میں نہ کروں تو یہ دوبارہ مجھ سے کہیں گے تب بھی میں نہ کروں یہ تیسری بار مجھ سے کہیں گے تب بھی میں نہ کروں تو یہ چوتھی بار مجھ سے کہیں گے اس کے بعد مجھ سے سخت نراز ہو جائیں گے اس کام کا حکم بھی مجھے نہیں دیں گے آپ سوچے سہی کہ یہ تین چار بار میں مجھ سے سخت نراز ہو جاتے ہیں میرا پروردگار آپ سے سات سو بار سے زیادہ فرما رہا ہے میرے بندوں نماز پڑھو میرے بندوں نماز پڑھو مگر یہ مسلمان سر جھکانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اللہ نے فرمایا اقیم السلاح و آتو زکاة نماز قائم کرو اور زکاة دو حضرات اب ذرا آئیے احادیث رسول کا متعلق کر لیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ذرا غور سے سن لیجئے کائنات کے نبی فرماتے ہیں اے امتِ مسلمہ جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم کرو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جب تمہارے بچے دس سال کے ہو جائیں تو نبی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ دو باتیں فرمائی ہیں نبی نے پہلی بات تو یہ جب تمہارے بچے دس سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کے نماز پڑھاؤ اور جب تمہارے بچے دس سال کے ہو جائیں تو اس کا اپنی بہن سے اور بہن کا بھائی سے سونے کا پستر الگ کر دو یعنی دس سال عمر ہونے کے بعد کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ نہ سوئے اور کوئی بہن اپنی بہن کے ساتھ بھائی کے ساتھ نہ سوئے یہ میرے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں مسجد میں لے جایا کرو اور جب دس سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ حالانکہ دس سال کے بچے پر تو نماز بھی فرض نہیں ہوتی مگر میرے نبی فرما رہے ہیں جب تمہارا بچہ دس سال کا ہو جائے تو اس کی نماز کی عادت ڈالو حالانکہ اس پر تو ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی ہے تو اس لیے میرے نبی فرما رہے ہیں تاکہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے ہی پہلے نماز کا عادی ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد وہ چھوڑنے کا تصور نہ کرے یہ میرے کائنات کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ بھی رشاد فرمایا جو صبح صبح بازار کی طرف جاتا ہے تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے اور جو صبح صبح مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے حضرات اور غور سے سن لیجئے اس کو دل کی تختی پر لکھ لیجئے یہ ہے بخاری شریف کی حدیث اللہ کے نبی نے ایک موقع پر رشاد فرمایا تھا اے لوگوں میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں کسی آدمی سے کہوں توجہ سے سنیے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں کسی آدمی سے کہوں کہ لکڑیوں کو اکھٹا کر لے اور جب لکڑیاں اکھٹا ہو جائیں تو آقا فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ ان لکڑیوں میں آگ لگا لے آگ لگا ڈالے اور جب لکڑیوں میں آگ لگ جائے تو آقا فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ نماز پڑھائے اور جب کوئی آدمی آزان دے دے اور جب آزان ہو جائے تو آقا فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ امامت کرے نماز پڑھائے اور جب سب نماز پڑھنے لگے سارے مختدی اقتداء کرنے لگے امامت امام مسلح امامت پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے لگے تو آقا فرماتے ہیں اس وقت میرا یہ دل کرتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں چلے جاؤں جو مسجد میں حاضر نہیں ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا ڈالو یہ کائنات کا نبی فرماتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے میرا یہ دل کرتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا ڈالو اللہ یہ نبی فرماتے ہیں منطرہ کا صلاة متعمدن فقط کفر جس نے جان بوچ کر کے ایک وقت کی نماز بھی چھوڑی وہ اسلام سے خارج ہو گیا یہ میرے نبی فرماتے ہیں قربان ہو جاؤ امام آزم ابو حنیفہ پر انہوں نے اس حدیث کی تشریح کی ہے اور فرمایا منطرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کی حد پر پہنچ گیا ہے کفر کی سیمہ پر پہنچ گیا ہے یعنی وہ مومن کامل نہیں رہا یہ میرے نبی فرماتے ہیں سوچو تو سہی حضرت علی سے میرے نبی نے ایک بار فرمایا تھا اے علی جب نماز جنازت تیار ہو جائے آقا نے فرمایا علی تین چیزوں میں کبھی دیری مت کرنا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں دیری مت کرنا دوسری بات یہ ہے کہ جنازہ حاضر ہو تو نماز جنازہ پڑھنے میں دیر مت کرنا اور اگر کسی بیوہ کا کفو مل جائے تو پھر اس کا نکاح کرنے میں دیر مت کرنا یہ کائنات کے نبی فرماتے ہیں اور مہاراج نگر والوں اور اطراف کے سنی مسلمانوں اپنے بھائی کی اس بات کو دل کی تختی پر نوٹ کر لو نبی نے ایک موقع پر نماز کا ذکر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لئے نماز اس کے لئے تین سبب بنتی ہے آقا نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کے لئے نور کا ذریعہ بنتی ہے جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لئے مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے کمال ایمان کی دلیل ہوتی ہے اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا نماز اس کے کمال ایمان کی دلیل نہیں ہوگی جو نماز نہیں پڑھتا نماز اس کے لئے نور کا ذریعہ نہیں ہوگی جو نماز نہیں پڑھتا نماز اس کے لئے مغفرت کا ذریعہ نہیں ہوگی اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا فرعون کے ساتھ ہوگا حامان کے ساتھ ہوگا عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا تو اے لکھم پرکھیری کے سنی مسلمان اگر اپنا حشر قارون کے ساتھ چاہتے ہو تو نماز مت بڑھو اپنا حشر فیرون کے ساتھ چاہتے ہو تو نماز مت بڑھو اپنا حشر حامان بن خلف کے ساتھ چاہتے ہو تو نماز مت بڑھو اور اپنا حشر میرے نبی کے ساتھ چاہتے ہو تو نماز بڑھو غصی آزم کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو نماز بڑھو نارے تکبیر نارے رسالت مسلقی علی حضرت حضور خطیب الہند نارے تکبیر نارے رسالت ذرا زور سے بولیے سبحانہ اللہ نمازوں کی پابر اے بھائیہ موٹر شاکل والوں ارے بیٹھ جاؤ یار کیا پٹر پٹر لگائے ہو توجہ چاہوں گا اس لئے میری قوم کے ذمہ دار ہو اگر اتنا مسجدوں سے دیاب کی رہی یا ہماری رہی اگر ہم نے اللہ کے حضور سجدہ کرنے سے پرہیس کیا تو پھر لکھ لو تبرِ ظالم قادری کے اس جملے کہ زندگی میں اسی طرح سے پریشان نہ ہوگی اور اگر آپ کے سر اللہ کی رضا کے لئے جھکنا شروع ہوگئے اور یہ بھی جب لو افسوس کا مقام ہے حضرت حضرت افسوس کا مقام یہ ہے کہ مذاہوں پر تو میلے لگے ہیں مگر مزید ہیں ویران پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد کہتے ہیں ہم سننی ہیں سننی ہیں ارے سننی ہوں تو پھر نماز پڑھو اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کر دوں نماز ایسے امام کے پیچھے پڑھو جس کا عقیدہ چاہو ورنہ نمازیں برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اٹھائیے ذرا دسکنوٹ لوگ کہتے ہیں سام نماز ہی تو پڑھنی ہے کہیں بھی پڑھو میرے نبی کو ظاہری دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے چودہ سو سال ہو چکے ہیں دنیا کے بہت سارے کاموں میں تبدیلیاں آگئیں کہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ دینِ الٰہی جو اللہ کہتے ہیں دینِ اسلام اس کو مٹانے کے لیے کتنی سازش کی گئی اور آج تک یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سنی مسلمانوں کے دلوں کو رسول اللہ کی محبت سے خالی کر دو آج بھی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں لوگ کہتے ہیں نماز ہی تو پڑھنا ہے یار کہیں بھی پڑھ لو توجہ چاہو نماز ہی تو پڑھنا ہے کہیں بھی پڑھ لو ایسے کیسے ہو سکتا ہے نماز مسلمان پر فرض ہے بے ایمان پر فرض نہیں ہے اب یہ دس کا نوٹ میرے ہاتھ میں دیکھ لیجئے بھارت کی سب سے زیادہ توڑتی ہوئی کرنسی دس کا نوٹ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں پہلے ایک بنا ہے اس کے بعد زیرو لگا ہے اب روپیہ کی اس کی قیمت دس روپیہ ہوگی اسی ایکائی پر ایک زیرو اور لگا دو مال بنے گا سو روپیہ اور پھر اسی پر ایک زیرو اور لگا دو مال بنے گا ایک ہزار روپیہ اسی پر ایک زیرو اور لگا دو مال بنے گا دس ہزار روپیہ اسی پر ایک زیرو اور لگا دو مال بنے گا ایک لاکھ روپیہ یعنی اس ایکائی پر زیرو بڑھاتے رہو مال کی قیمت بڑھتی رہے گی بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو مال بڑھتا جائے گا مال بڑھتا جائے گا صرف ایک لکھا ہوا ہے اس کے بعد زیرو 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 لیکن زیرو لگانے سے یہ قیمت پڑتی رہے گی اب ذرا غور فرمائیں ایک کام کریں اس ایکائی کو ہٹا دیں یعنی جو ایک لکھا ہے اس کو ہٹا دیں اب مجھے آپ بتائیے کتلا بچا زیرو 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 ایک ہٹایا نہیں اور زیرو 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 اب لکھنپور تک زیرو لگاتے رہیے پھر بھی زیرو ہی رہو گے پھر بھی زیرو ہی رہو گے تہلی تک زیرو لگاتے رہیے زیرو ہی رہو گے لکھنوں تک زیرو لگاتے رہیے زیرو ہی رہو گے کیونکہ ان زیرو کی قیمت اس ایکائی کے ساتھ ہے اگر ایکائی ہے تو دس ہے ایکائی ہے تو سو ہے ایکائی ہے تو ایک ہزار ہے ایکائی ہے تو دس ہزار ہے ایکائی ہے تو ایک لاکھ ہے بلا تشبیح ہو تمثیل سلو گویا کہ اس ایکائی کی طرح ہمارا ایمان ہے اگر ایمان ہے تو نماز قبول ہے ایمان ہے تو زکاة قبول ہے ایمان ہے تو روزہ قبول ہے ایمان ہے تو حج قبول ہے ایمان ہے تو سب کچھ قبول ہے ورنہ سب کچھ فضول ہے اگر ایمان ہے تو سب کچھ ٹھیک اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو سجدے بعد میں کر پہلے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر اپنے باب کا برٹھڑے منائے یا اپنے بیٹے کا جرم دین منائے تو کوئی حرج نہیں اور سنی مسلمان نبی کا ملاد منانے تو کفر و حرمت کے فتوے لگتے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے اس لیے میرے بھائیوں اتنی کہنے اتنی بات کہنے کے بعد بہت صاف سترے جملوں میں سنیے نماز ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ نماز پنج وقتہ کی نماز پنج وقتہ کا خیال رکھیں اب ذرا غور فرمائیں مسلمانوں میں جہاں بہت ساری بری رسم داخل ہو گئی ہیں وہاں اس طرح بھی چل پڑا ہے مسلمان کہ اگر جیم میں دو روپیا ہو گیا ہے اس مسلمان کے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اگر تو منزلہ بیلڈنگ بن گئی ہے تو دولت کا بھوت سوار ہو گیا اگر چھوٹا موٹا دنیا کا کوئی سیاسی عہدہ مل گیا تو وہ اپنے آپ میں ہی نہیں ہے اگر اللہ نے چلنے کے لیے کار دے دی ہے تو پھر کار میں بیٹھنے کے بعد یہ اپنے آپ کو فیرونے وقت سمجھنے لگائے عالم یہ ہے اور سلو صاف طور سے ہمارے یہ ہمارے کریکٹر کا گھٹا ہوا یہ گھٹی ہوئی حالت ہے حضراتِ گرامی تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بولیے یہ صحیح ہے کہ غلط سارا مجمع بولے یہ بات صحیح ہے کہ غلط اب ذرا بات جب صحیح ہے تو پھر آخر اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے کس سے حل نکالیں گے تو وہ ایک ہی کائنات کے دولہ ہیں وہ میرے پیغمبر اسلام ہیں ان کی شان سنو اور ان کا فرمان سنو میرے نبی نے ایک بار صحابہ کی مجلس میں رشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ کیا میں وہ چیز تمہیں نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل کر لو تو تم میں آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ضرور بتائیں وہ بات کہ جس پر ہم عمل کر لیں تو ہم میں آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں تو اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں اگر آپس میں محبتیں چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو آقا نے فرمایا آپس میں محبتیں چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو توجہ چاہوں گا تو میرا کائنات کا نبی یہ فرماتا ہے آپ کے نبی یہ فرماتے ہیں میرے نبی یہ فرماتے ہیں ان علماء کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں سلام سے محبت بڑھتی ہے تو میرے نبی تو مسلمانوں میں محبت کیسے بڑھے گی اس کا فارمولہ بتا رہے ہیں مگر ہم مسلمان ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں آج مسلمان کی جیم میں دو روپی آ گیا تو کسی مسلمان کو سلام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو منزل مکان بن گیا تو یہ کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کار میں بیٹھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ سارے سیکل والے اور موٹر سیکل والے یہ غریب مزدور مجھے سلام کریں جبکہ میرے نبی یہ رشاد فرماتے ہیں سن لو آقا کا فرمان میرے نبی نے رشاد فرمایا حکم شرع یہ ہے آقا کا ارشاد یہ ہے کہ جو اچھی سواری پر چلا ہا ہو اسے چاہیے کہ جو کم تر سواری پر چلا ہا ہو اسے سلام کرے مطلب یہ ہے کہ جو کار سے جا رہا ہو اسے چاہیے کہ موٹر سیکل والے کو سلام کرے موٹر سیکل پر جو جا رہا ہو اسے چاہیے کہ جو سیکل پر جا رہا ہو اسے سلام کرے اور جو سیکل سے جا رہا ہو اسے چاہیے کہ جو پیدل چلا ہا ہو اسے سلام کرے چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے مقتدی کو چاہیے کہ امام کو سلام کرے غیر حافظ کو چاہیے حافظ کو سلام کریں غیر عالم کو چاہیے کہ عالم کو سلام کریں مگر ہائے افسوس ہم نے تو اپنے نبی کے محبت کو اپنے نبی کے فرمان کو بھولا دیا ہے ہم تو ان کے فرمان پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں یہ پورا مجموع بیٹھا ہے ابھی اس قوم سے مولا علی کے نام پر ہاتھ اٹھوائیں تو یہ پوری قوم رات بھر کہے گی علی گدامہ نہیں چھوڑیں گے علی گدامہ نہیں چھوڑیں گے علی گدامہ نہیں چھوڑیں گے ارے صرف نعرے مت لگاؤ اپنے بزرگوں کی تعلیم پر عمل کرو وہی مولا علی فرماتے ہیں کہ منافق ہے وہ جو انتظار کرے کہ لوگ مجھے سلام کریں اور مومن ہے وہ جو بڑھ کر کے پہلے اپنے بھائی کو سلام کرے ذرا زور سے بولیے سبحان بھائی تو سلام کریں گے نا ارے تھوڑا بولیے یار کچھ پتا چلے نا بے شک بے شک کیوں بھائی سلام کریں گے نا انشاءاللہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو دیکھے گا تو سلام کرے گا نا انشاءاللہ مگر یہ سلام کرنے کے بجائے مارننگ سکھا رہا ہے اپنے بچوں کو بیٹا گوڑ مورننگ بیٹا ٹاٹا بولو بیٹا وای وای بولو یہ ہم سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو ذرا غور فرمائے مائک تو بہت دیو سے ڈشٹر پڑا با رہا ہے لائے موسیقی جو حضرات ابھی دو دو کھڑے ہیں وہ جلد جلد تشیف لے آئیں ابھی حضرت کے بعد انشاءاللہ فوراں مفتی گلفام صاحب کا بیان ہوگا آپ لوگ سکون کے ساتھ بیٹھیں اور حضرت کے باتوں پر عمل کرنے کوشش کریں آپ اپنے دل میں بات کو تولے حضرت کا بیان کیسا ہو رہا ہے جو حضرات باہر سے آئے ہیں اور اگر کسی وجہ سے کھانا نہیں کھایا ہے تو لنگر قادری دہنے جانب عام ہے حضرات جائیں کھانا کھانے اچھا میرے بھائیو آپ لوگ سب لوگ بیٹھے رہے ہیں اور توجہ سے میری باتوں کو سنے تو مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ مومن ہے وہ جو بڑھ کر کے پہلے اپنے مسلمان بھائی کو اور منافق ہے وہ جو انتظار کرے کہ لوگ مجھے سلام کریں اب صبح ہی سے تولنا شروع کر دینا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے منافق کون ہے اور مومن کون ہے اور لگے ہاتھوں ایک بات اور عرض کر دوں لگے ہاتھوں ایک بات اور عرض کر دوں اللہ کے نبی نے حضرت انس سے فرمایا تھا بیٹا انس یہ کون ہیں حضرت انس دس سال میرے نبی کی خدمت کی ہے اور آخری عمر کا دس آخری جو میرے سرکار کی ظاہری آخری عمر کے دس سال ہیں ان دس سالوں میں حضرت انس نے میرے نبی کی خدمت کی ہے توجہ چاہوں گا حضرت انس سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا بیٹا انس جب گھر میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو تھوڑا سب توجہ سے نہیں سنے آپ لوگ بولیے تھوڑا سا آقا نے فرمایا انس بیٹا جب گھر جایا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو کیونکہ سلام کی برکتیں اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا اور تیرے گھر والوں کو بھی عطا فرمائے گا تو یہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ منافق ہے وہ جو انتظار کرے کہ لوگ مجھے سلام کریں اور مومن ہے وہ جو بڑھ کر کے پہلے اپنے بھائی کو سلام کرے اور ایک بار صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ان میں پہلے سلام کون کرتا ہے تو نبی فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ان میں پہلے سلام وہ کرتا ہے کہ جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ پہلے سلام کرے گا لیکن ایک بات لگے ہاتھ اور سن لیجئے ہم پورے ہندوستان میں سلام کریں گے نوری صاحب اے سلام علیکم اظہری صاحب اے سلام علیکم حافظ وقاری غلام ارسلین صاحب اے سلام علیکم اشہبائی صاحب اے سلام علیکم امام صاحب اے سلام علیکم مقتدی صاحب своим نمازی صاحب حادی صاحب پورے گاؤں میں سلام کر کے جب هم دھر پہنچتے ہیں تو مو بند اب ہم اپنی بی بھی کو سلام نہیں کرتے صدر اللہ فازل اللہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں میں بہت بوری رسم کھر کر گئی ہے کہ سب کو تو سلام کرتے ہیں مگر اپنی بیوی کو سلام نہیں کرتے ہیں اسی مجمع میں حضرت آدھے سے زیادہ لوگ وہ بیٹھی ہوں گے جنہوں نے ستر ایسی سال کی زندگی گزار دی مگر آز تک بیوی کو سلام نہیں کیا اور اگر کسی دیندار لڑکے کی شادی ہو اور وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو سلام کر دے السلام علیکم اور اس کی ماں کو پتا چلتا تو ماں بورے گاؤں میں گھوم گھوم کے بتاتی ہے لوگ جی لوگ ہمارے بیٹا تو جمعہ جمعہ آٹھ دن مہروہ کا غلام بن گیا یہ ہماری سوچ ہے یہ ہماری گھٹیا سوچ ہے مسلمانوں اس گھٹیا سوچے باہر نکلنے کی کوشش کرو اپنے نبی کے فرمان کو فولو کرو نبی کے فرمان پر عمل کرو ان کا جو فرمان ہے وہی شریعت ہے اور ان کے فرمان سے جو ہٹا وہی طبیعت ہے اس لیے میرے دوست نبی کے فرمان پر عمل کرو تو لوگ یوں کہتے ہیں اگر کسی نے نیک دندار لڑکے نے اپنی بیوی کو سلام کر لیا تو اس کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا بیوی کا غلام ہو گیا ہے جبکہ حدیث شریف سے ثابت ہے بخاری شریف سے ثابت ہے کہ جب میرے نبی اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنی بیویوں کو سلام کیا کرتے تھے پتہ چلا بیویوں کو سلام کرنا یہ بیوی کا غلام کا طریقہ نہیں ہے میرے نبی کے غلام کا طریقہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء تبرے صحب قبلہ فزانِ عالی حضرت فزانِ حضور قبلہ ہن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی یا پھر عمل بھی کریں گے تو گھر جا کے سلام کریں گے یہ شاعر لوگ ہاتھ بہت اٹھواتے ہیں ہم تو ایک بار بھی نہیں اٹھواتے ہیں لیکن اب آپ کی ہاتھ میں اٹھے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں گھر جا کر کے سلام کریں گے گھر والوں کو انشاءاللہ سب مل کے کہیں انشاءاللہ اور سب زور سے بولیں انشاءاللہ اچھا ایک مزے کی بات ہو رہے ہیں میں نانپارہ میں رہتا ہوں رامپور میں میرا گھر ہے کبھی کبھی دس دس کوپی والے ہوتے ہیں اور ہم ایک کو بھی سلام نہیں کریں گے اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک کریں گے بھی نہیں کن لوگوں کو نہیں کریں گے نبی نے فرمایا اگر ان سے ملاقات ہو فلا تسلمو ہم تو انہیں سلام مت کرنا اگر ان سے ملاقات ہو تو انہیں یہ حدیث شریف سے ثابت ہے نوٹ کرنے میری اس بات کو حدیث میں ہے یہ آقا نے فرمایا ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام مت کرنا پتا چلا حضور کے زمانے میں بھی دین کے منافق تھے آج بھی ہیں اس لئے دین کے منافقوں کو سلام نہیں کیا جائے گا زور سے بولیے دین کے غداروں کو سلام دین کے منافقوں کو سلام اور یہ بھی سن لو کان کھول کے سن لو آپ کا اگر میرا رشتہ آپ سے اچھا ہے تو میں آپ کو سلام کروں گا توجہ چاہوں گا اس خاص جملے پر پورے اسٹیج کی اگر بات اچھی لگے تو دل بھر کے دعائیں دیجئے گا اگر میرے تعلق اور آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو میں آپ کو سلام کروں گا آپ مجھے سلام کریں گے آپ مجھے سلام کریں گے میں آپ کے سلام کا جواب دوں گا یہ تب ہوگا جب ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے اور اگر تعلقات اچھے نہیں ہیں تعلقات اچھے نہیں ہیں تو نہ آپ مجھے سلام کریں گے اور نہ میں آپ کو سلام کروں گا تو پھر یہ بھی سن لو کہ ہمارے تعلق اچھے ہیں تو ہم سلام کریں گے اور تعلق اچھے نہیں ہیں تو ہم سلام نہیں کریں گے تو پھر یہ بھی سن لو جس کا تعلق نبی سے اچھا ہے وہ نبی پر سلام پڑھتا ہے اور جس کا تعلق نبی سے اچھا نہیں ہے وہ نبی پر سلام نہیں پڑھتا یہ اپنے اپنے تعلق کی بات ہمیں تو نبی پر سلام پڑھ کے اچھا لگتا ہے ذرا زور سے بولیں اس لئے ہم سلام کرتے ہیں اور اتنی بات ہے کہنے کے بعد ذرا خاموشی طرح فرمائیں نوری صاحب نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عظمت والدین کے حوالے سے کچھ عرض کر دیا گیا آج عالم یہ ہے کہ ہم آپس میں بھی سلام نہیں کرتے اور اپنے باپ کو بھی سلام نہیں کرتے کتنے بوڑے اسی مجمع میں ہوں گے ہمارے بزرگ کہ جن کے پانچ پانچ بچے ہوں گے چھے چھے بچے ہوں گے ساتھ ساتھ بچے ہوں گے مگر دو روٹیوں کے لیے بوڑے اور بوڑی الگ ہوں گے دو ماباب مل کر کے ساتھ آٹھ بچوں دس بچوں پانچ بچوں دو بچوں کو پلتے ہیں اور ہم دو ہمارے دو اسکیم ہم دو ہمارے دو والی اسکیم پر ہم عمل نہیں کرتے اتنا قبول کرتے ہیں جتنا اللہ دیتا ہے اگر ایک بھی نہیں ہو تو اس پر بھی خوش اور دس ہوں تو اس پر بھی خوش یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اولاد اللہ کی نعمت ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم دو ہمارے دو ہم یہ کہیں گے اللہ جتنا دے اتنے ہمارے کیا کوئی گارنٹی ہے کہ دو بچے ہوں تو دونوں ہی زندہ رہے ہیں پوری عمر تا کتنے حادثات ہو رہے ہیں زمانے میں پوری کی پوری فیملی ایک ہی ایکشی ڈینڈ میں سمٹ جاتی ہے اس لیے خدا رہا اپنے گھروں کو پرباد مت کرو اور ایسے مادرن نہ بنو جو دین سے دوری جس میں دین سے دوری ہو اب ذرا توجہ فرمائیں تو بہت سارے بھائی وہ ہیں جو ایک دوسرے کو سلام تو نہیں کرتے مگر اپنے باپ کو بھی سلام نہیں کرتے جبکہ میرے نبی رشاد فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرو ذرا غور سے سن لیجئے گا توجہ سے سن لیجئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں باپ کی رضا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی نخوشی اللہ کی نرازگی باپ کی نرازگی میں ہے یہ میرے نبی نے صاف صاف فرمایا کہ اگر باپ خوش تو اللہ خوش اگر باپ نراز تو اللہ نراز اور سو باتوں کی ایک بات ارز کر رہا ہوں سب سنیں حضرت سو باتوں کی ایک بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اپنے ماں باپ کے چہروں کی زیارت کیا کرو اپنے ماں باپ کے چہروں کی زیارت کیا کرو آقا فرماتے ہیں کہ جو ایک بار اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو اللہ سے ایک حج مقبول کا سواب عطا فرماتا ہے کتنا ایک حج مقبول ابھی وہ کیرلا والا بابو پیدل حج کرنے چلا گیا تو لوگوں نے شوق ہی بنا لیا اور ہمارے اشاد بھائی نے بھی شیر پڑ دیا کہ پیدل مدینہ چلے جاؤ تو جس کی قسمت میں پیدل لکھا ہے وہ پیدل جائے گا اور جس کی قسمت میں پیدل نہیں لکھا وہ پیدل بھی نہیں جا پائے گا نہ ہوائی جہاز نہ پانی کے جہاز سے جا پائے گا لیکن اے غریبو اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو حج مقبول کا سواب تو اللہ تمہیں اپنے تمہارے گھر میں ہی عطا فرماتا ہے آقا نے اشاد فرمایا جو ایک بار اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لے اللہ اسے ایک حج مقبول کا سواب عطا فرماتا ہے یہ بھائیوں حج مقبول کیا ہوتا ہے کسے کہتے ہیں حج مقبول حج مقبول اس حج کو کہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو بھائیوں سب کے حج اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی قبول ہوتے ہیں دوسرے کی زمین مار کے بیٹھا ہے چلا ہے حج کرنے دوسروں کی میڑوں پر میڑ کاٹ رہا ہے اور چلا ہے عمرہ کرنے سود پہ سود تھا رہا ہے داڑی لمبی کر لی ہے چلا ہے حج کرنے غریبوں پر ظلم کر رہا ہے چلا ہے حج کرنے موہ پہ مار دیا جائے گا ایسا تیرا حج کسے کہتے ہیں حج مقبول حضرات حج مقبول کسے کہتے ہیں تو میرے بھائیوں سب کے حج تھوڑی قبول ہوتے ہیں اور سنو کعبہ شریف میں جو ایک پتھر لگا ہوا ہے جسے ہم حجر اسوت کہتے ہیں بلے کشٹون کہتے ہیں یہ ایک جنتی پتھر ہے جب جنت سے آیا تھا تو بالکل سفید تھا لیکن گناہوں کو چوستے چوستے کالا پڑ گیا ہے تو اللہ نے اس میں یہ تاثیر دی ہے کہ یہ گناہوں کو چوستا بھی ہے اور الٹا گناہوں کو سپلائی بھی کرتا ہے تو جن کے گناہوں کو چوستا ہے وہی حاجی بن جاتے ہیں اور جنہیں الٹا سپلائی کرتا ہے وہی انڈیا کے پاجی بن جاتے ہیں پاجی آج کل حاجی کم دکھائی دیتے ہیں پاجی زیادہ دکھائی دیتے ہیں تو سب کے حج تھوڑی قبول ہوتے ہیں دوسرے کی زمین مار کے گیا ہے اللہ حج کو قبول نہیں فرمائے گا کسی پر ظلم کیا ہے تماجہ مارا ہے چورائے پر ظلیل کیا ہے اللہ ایسے بن دیکھے حج کو قبول نہیں فرمائے گا آپ کیسے جانیں گے کہ کس کا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں آپ کیسے جانیں گے کہ یہ حجی آ رہا ہے کہ پاجی آ رہا ہے تو علماء نے پہچان بتا دی ہے علماء نے فرما دیا کہ حج کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ بندہ جیسا حج کرنے جائے اور جب پلٹ کے باپس آئے اور پہلے سے بھی زیادہ نیک ہو جائے تو سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے پہلے بے نمازی تھا اب نمازی ہو گیا ہے سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے پہلے شراب پیتا تھا اب توبہ کر لی ہے سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے پہلے غریبوں کی زمین ماری تھی اب آنے کے بعد اس کی زمین پاپس کر دی ہے تو سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے پہلے روزے چھوڑتا اب روزے رکھ رہا ہے تو سمجھ لو حج قبول ہو گیا ہے تو میرے بھائیوں سب کے حج تھوڑی قبول ہوتے ہیں سب کے حج قبول نہیں ہوتے تو میرے نبی فرماتے ہیں اور حج کرنا حج کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے دین سے چار لاکھ روپیہ لگتا ہے ایک بار حج کرنے میں آقا فرماتے ہیں حج مقبول کا سواب اسے ملتا ہے جو ایک بار اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اگر کوئی ایک دن میں سو بار اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو اسے کتنا سواب تو نبی فرماتے ہیں اسے سو حج مقبول کا سواب ملے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلق اعلیٰ حضرات حضور خطیب الحل خلیفہ حضور خلصار ملت نعرے تکبیر نعرے رسالت اور ایک حدیث شریف اور سننی یہ اس کو سب لوگ بڑی توجہوں سے سنیں کنیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس شخص کے رسق میں کمی آنے لگتی ہے جو اپنے دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو بھول جایا کرتا ہے آقا فرماتے ہیں اس کے رسق میں کمی آتی ہے جو اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرتا ہے توجہ ہے عرب لوگو دوگو بہت زیادہ ٹیم میں نے آپ نے لے لیا ذرا جھن کے بولو سبحان اللہ تھوڑی سی دیر اور سنو آقا فرماتے ہیں اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے جو مراب برابر اپنے ماں باب کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اب ایک ترمیزی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں اگر اس پر عمل کرلو تو انشاءاللہ اپنے والدین کی زندگی میں کبھی گستاخی نہیں کرو گے سن لو حدیث ترمیزی شریف کی حدیث ہے جلدے ثانی آقا فرماتے ہیں تین دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے ان میں سے پہلی دعا ہے دعوت المسافر مسافر کی دعا آپ یہاں سے ممبئی گئے یا دہلی گئے یا لکھنوں گئے تو آپ شرعی طور پر مسافر ہیں سفر میں جب جایا کرو تو دعائیں کر لیا کرو کیونکہ نبی فرماتے ہیں جو دعائیں سفر میں کی جاتی ہیں اللہ انہیں رد نہیں فرماتا آپ اپنے کام کے لیے جاتے ہیں لیکن سفر میں ہیں تو دعائیں ضرور کر لیا کرو توجہ تو میرے نبی فرماتے ہیں مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی توجہ چاہوں گا اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آج میری شریف کو جانے سے روکتے ہیں کلیر شریف کو جانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کیا جاتے ہو آج میری شریف کیوں جاتے ہو کلیر شریف خرمی دعا کر لو ارے بھائی مسافر کی دعا کی قبولیت کا حکم میرے نبی فرما رہے ہیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے یہ نبی فرماتے ہیں تو رسول اللہ فرمائے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور یہ آدھے پجامے کے مولوی صاحب کہیں قبول نہیں ہوتی ہے تو کس کی مانی جائے گی مولوی کی مانی جائے گی کہ رسول اللہ کی مانی جائے گی ارے جب عام سفر کی دعا رد نہیں ہوتی تو وہ سفر جو اللہ والوں کے آستانوں کی طرف ہو اس میں کیوں ہی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے تو مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اللہ اسے قبول فرماتا ہے اور دوسری بات میرے نبی فرماتے ہیں دعوت المظلوم مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اگر آپ نے کسی کو مارا ہے کسی کو گالی دی ہے کسی کا مال ہڑپا ہے تو مال ہڑپنے والا گالی دینے والا ہوا ظالم اور جس کا مال ہڑپا گیا ہے جس کو مارا گیا ہے جس سے زمینے گھر چھینا گیا ہے اسے کہتے ہیں مظلوم آقا فرماتے ہیں مظلوم کی بدعا کبھی رد نہیں ہوتی آپ نے اسی گاؤں میں دیکھا ہوگا آس پاس دیکھا ہوگا کہ بہت بہت بڑے سیٹ اپنے وقت کے تھنہ سیٹ گزرے ہوگی مگر آپ نے دیکھا ہوگا جس گھر میں کروڑوں روپیہ تھا جس گھر میں سب کے سب لوگ سہت مندوں تندروز تھے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس گھر میں کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں فاقہ ہو جاتا ہے اور گھر کے سارے سہت مند لوگ بیمار ہو جاتے ہیں میرے دوستوں زندگی میں اگر اس طرح کے حالات کا تمہیں کبھی بھی سامنا کرنا پڑے تو پلیز ایک منٹ رکھ کے سوچ لینا کہ کہیں ہم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا مظلوم کے دل سے نکلنے والی آئے ہیں ہمالے جیسے مضبوط پہاڑ کو چکنا چور کر دیتے ہیں اس لیے مظلوموں کی بدعا سے بچو غریبوں کی بدعا سے بچو یہ لکھیمپور کا جو نیتا تھا جس نے کسانوں کو کچلا تھا حشر دیکھتے رہیے گا آپ بھی سوتر پردیش میں ہیں میں بھی ہوں حشر دیکھتے رہیے گا الحمدلل اللہ کی ایسی مار پڑتی ہے ارے ہم نہیں ماریں گے ہم لوگ شریف لوگ ہیں ہمارے پاس تو پانچھ دنڈا نہیں ہم کس کو مارنے دارے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ایسا عذاب نازل ہوتا ہے مظلوظ ظالموں پر جو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا اللہ کی مار سے بچو دوستو کسی پر ظلم مت کرو غریبوں کو مت ستاؤ اور حدیث کا تیس رکھ ٹکڑا سن لو یہ اس تقریر کی جان ہے جان توجہ چاہو یہ اس تقریر کی جان ہے آقا نے فرمایا تو تین دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی مسافر کی دعا مظلوم کی دعا یا بددعا ارے مظلوم کہیں دعا دیتا ہے اگر کسی کو آپ نے ستایا ہے تو کیا وہ آپ کو دعا دے گا ارے اس بھری دنیا کے اندر وہ تنہا میرے نبی ہی ایسے مظلوم تھے کہ پتھر کھا کر بھی دشمنوں کو دعائیں دے آہا اسی کا نام تو رحمت اللیلعالمین کانفرنس ہے اسی رحمت والے آقا کے نام سے ہم نے یہ کانفرنس کی ہے آچھا اس بات کو ذرا بہت دیر سنی ہو رہی ہے آپ حضرات ہم اگھمی نہ فرمائیں ذرا توجہ فرمائیں آقا فرمائیں تین تیسری بات ماں باپ دعا کریں یا بد دعا کریں تو وہ بھی کبھی رد نہیں ہوتی اگر ماں باپ اپنی اولاد کے لئے دعا کر دیں تو وہ بھی قبول اور بد دعا کر دیں وہ بھی قبول اور سن لو اسی ترمزی میں یہ بھی لکھائے نبی فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ کے ہاتھ اپنی بچوں کے لئے دعا کے لئے یا بد دعا کے لئے اٹھتے ہیں تو اللہ کے رحمت کے درمیان اور ماباب کے ہاتھوں کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب ہٹا دیے جاتے ہیں اگر ماباب دعا کر دیں تو وہ بھی قبول بد دعا کر دیں تو وہ بھی قبول حضرت کی جملے کو ذرا غور فرمائیں گے سبی لوگ پورا مزمع میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو اللہ کے کرم سے چلیے مفتر صاحب بھی آگئے وہ آ جائیں تو پھر اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ آپ لوگ کہیں بھی نہیں جائیں گے ماشاءاللہ بہت خوبصورت جلسہ یہاں پر ہو رہا ہے